اصلا یہ جو معاملہ سر اٹھا چکا ہوا ہے اور اب تک بہت سارے ایسے مزید ایسے ایکاؤنٹس ہیں جو کشمیر کے حوالے سے بات کریں وہ کسی بھی سوشل ویب سائٹ سے ریلیٹ کر رہے ہوں ان کو بند کیا جا رہے ہیں اگر سوال میں یہ کروں کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ایک چھوٹے سے علاقے میں فوج کو بھیجنے والا بھارت اب پاکستان کے سوشل میڈیا سے ڈرنے لگا ہے is that true دیکھیں یہ تھوڑی سی سمپلیسٹک معذرت کے ساتھ سٹیٹمنٹ ہوگی اس کو تھوڑا براڈ طریقے سے دیکھنا چاہیے کیونکہ جو انٹرنیٹ ریگلیشن ہے اس میں بہت ساری بہت سارے گری ایریاز انوالد ہوتے ہیں اس میں کوئی بلیک ان وائٹ نہیں ہوتا کیونکہ ایک سٹیٹ کا یا ایک ملک کی تو وہ بات ہے نہیں وہ پوری دنیا کے انٹرنیٹ کی بات ہے دو تین موٹی موٹی چیزیں میں یہاں پہ بتا دوں ایک چیز ہے جس کو ہم انٹرنیٹ گورننس کہتے ہیں یہ ایک سبجیکٹ ہے جس پہ پوری دنیا میں بہت ہے یون کے ادارے بیس پہ بہت ہے کہ انٹرنیٹ کو ریگلیٹ کس طرح کیا جائے اب ہو اس وقت یہ رائے کہ فیس بک اور ٹویٹر جیسی کمپنیز کے جو کہ اب بہت بڑی بن گئی ہیں لیکن جب وہ شروع ہوئے تھے تو بہت چھوٹے سے تھے تو اس وقت چاہید انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ جیو پولیٹکس میں انوالد ہو جائیں گے ان کی لوکل لیگل لائیبیلٹی ہے انڈیا میں کیونکہ انڈیا میں وہ ریجسٹرڈ ہیں ایز لوکل بزنسز کیونکہ وہ وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں فیس بک فر انڈسنس احمد آباد میں ریجسٹرڈ ہے کرٹر جو ہے وہ بھی وہاں پہ تو وہاں کے جو لوکل قوانین ہیں وہ ان پہ لاغو ہوتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کیونکہ انڈیا بہت بڑی ایکانومی ہم پہشی طرف اب یہی بات کر رہے تھے کہ جو سرکون ویلی ہے وہاں پہ پر پروفٹ میٹر کرتے ہیں وہ پاکستان میں ابھی تک نہ ان کو جگہ دی گئی ہے نہ ان کا انٹرسٹ بنایا گیا نہ ان کا سٹیک بنایا گیا تو اس طرح سے اب وہاں پہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ آ رہا ہے اچھا اس میں ایک امپورٹن بات یہ ہے جس پہ ہم بے تہاشا بحث کرتے رہے ہیں اور مجھے یاد ہے جب پہلے سائبر کرائیمز لوگ پہ کام کری تھی پچھلی حکومت ہم نے بے انتہا جس کو کہتے ہیں کہ منت سماجت بھی اس لیول پہ بھی آ گئے تھے کہ منت سماجت کہہ رہے تھے کہ لوکلائزیشن کے لیول پہ آپ کام نہ کریں لوکلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پلیٹ فارمز کے لوکلی ملک کے حساب سے رائٹس مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ انٹرنیٹ پہ کیا جائے گا اب اس سے ہوتا ہی ہے کہ سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کا ملک ڈیسائیڈ کرے گا کہ انٹرنیٹ پہ کیا جائے گا وہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کو رائٹ ملتے ہیں تو پھر باقیوں کو بھی ملتے ہیں اور جب باقیوں کو ملتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ کس طرح کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ جو لوکلائزیشن والا کانسپٹ ہے یہ بڑا خطرناک ہے اور یہ ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ یہ سمجھانے کی کوشش کریں پالیسی میکرز کو لیکن انفورچنیٹلی میرے خیال سے وہ بات نہیں ذہن میں آسکی اچھا اس میں ایک تیسرا پوائنٹ اس کے بعد میں رکھوں گا تھوڑی دیر کے ایک تیسرا امپورٹن پوائنٹ یہ ہے یہاں پہ کہ جو الگریزمز ہیں جو ان پلیٹ فارمز کے الگریزمز ہیں یعنی کہ وہ طریقہ کار ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں یہ میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں کہ پلیٹ فارمز کو ٹوٹر کو فیس بک کو چاہیے کہ وہ اپنے ریگریٹری میکنیزمز کو ٹرانسپیرنٹ کریں مثلا ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے ہمارے پاکستان کے بڑے نون پرسنیلٹی ہے آپ تو سوشل میڈیا میں بہت جانے جاتے ہیں فسیز اکا ان کا نام ہے ان کا اکاؤنٹ فر انسٹنس بلوک کر دیا گیا اور وہ اس طرح بلوک ہوا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ کو کوڈنیٹڈ ریپورٹنگ ایک ٹرم میں استعمال کرتے ہیں یعنی بہت سارے لوگ مل کے ایک اکاؤنٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں اور وہ جو انڈیا کے RSS والی سائٹ پر ٹویٹ کر رہے تھے ان لوگوں نے بہت سارے ٹویٹ کی اور ان کا اکاؤنٹ کچھ گھنٹے کے لیے بند ہو گیا وہ واپس آ گیا لیکن کچھ گھنٹے کے لیے بند ہو گیا اب یہاں پہ ایک بہت کلیر قویسٹن یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اتنا آسان ہے پلیٹفورمز کو کنٹرول کرنا کہ دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار بوٹس بیٹھیں اور وہ کسی کو ریپورٹ کریں اور دو گھنٹے کے لیے اکاؤنٹ کسی کا بند ہو جائے اسی ہزار فالوورز میں فسی زکا کے تو یہ بہت بڑا ایک سوالیاں نشان ہے پلیٹفورمز کی ٹرانسپرنسی پر اور مجھے لگتا ہے یہ اب موقع آ گیا ہے وقت آ گیا ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے